دوستو مہابارت کے بھیم کا ہوا ندن چوتر سال کے عمر میں پروین کمار نے لی انتیم سانس دوستو فہمس سیریل مہابارت میں بھیم کی بھومی کا نبانے والے پروین کمار صوبتی کا ندن ہو گیا ہے وہ کافی سمیسے بیمار چل رہے تھے پروین کمار صوبتی نے چوتر سال کے عمر میں انتیم سانس لی ہے پنجاب سے تعلق رکھنے والے پروین کمار نے بولیوٹ کی کئی فلموں میں اپنے ادھاکاری سے پینس کا دل جیت لیا تھا دوستو مہابارت میں بھیم کے کردار میں پروین کمار صوبتی کو خوب پسند کیا گیا تھا لمبے چوڑے پروین کمار صوبتی نے اپنی ایکٹنگ سے بھیم کے کردار میں جان پھونک دی تھی اس سیریل سے انہیں بہت پوپولرٹی ملی دوستو ایکٹنگ میں آنے سے پہلے پروین کمار ایک ہیمر اور ڈسکس تھرو ایتلیٹ تھے وہ ایسی آئی کھیلوں میں دو سوان ایک رجت اور ایک کانسے جیت چکے تھے انہوں نے ایسین اور کومن ویلت گیمز میں میڈل ہنسل کر کے دیش کا نام روسن کیا تھا انہیں ارجناوار سے بھی سمبانت کیا گیا تھا کھیل کی دنیا میں نام کمانے کے بعد انہیں شیما سرکسہ بل بیجی سب کی نوکری بھی ملی تھی لیکن کچھ سال بعد پروین کمار صوبتی نے ایکٹنگ کرنے کا مند بنایا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دوستو پچھلے سال دسمبر میں پروین کمار نے بتایا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر پر ہی رہتے ہیں انہیں کھانے میں کئی طرح کے پرہج کرنے پڑ رہے ہیں گھر میں پتنی وینا ان کی دیکھ بال کرتی ہے دوستو پینسن کو لے کر پروین کمار صوبتی نے پنجاب کی سرکار سے اپنی ناراجگی جاہر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب میں جتنی بھی سرکاریں آئی سبی سے ان کی سکھائے تھے جتنے بھی ایسین گیمز یا میڈل جیتنے والے پلیئر تھے ان سبی کو پینسن دی گئی لیکن انہیں پینسن نہیں دیا گیا وہ ایسے اکیلے ایتھلیٹ تھے جنہوں نے کومن ویلت کو ری پریجنٹ کیا پھر بھی پینسن کے معاملے میں ان کے ساتھ سوتیلا ویار کیا گیا اپنی اس شکایت کو لے کر پروین کمار صوبتی کھاپی چرچہ میں رہتے دوستو پروین کمار صوبتی کے لئے کمنٹ میں جرور لکھیں ست ست نمن